نمستے میں ہوں سنجا دی اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائے پورو ڈائیلوگز یاد رکھیں ہمارا مرچنڈائز سٹور آپ اوڑا ہاں وہاں جا کر آپ ہڈیز پولو شرٹس راؤنڈ نیک شرٹس مارگز بکس یہ سب دھارمک اور راشتری اتھیمز پر لے سکتے ہیں بھائی ایک طرف تو سپریم کورٹ نے ہمارے سارے اسلامیوں کی بجائی اسلامیوں کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں چونکہ پنچ مکار سارے کے سارے جو ہیں وہ چاہے وہ مارکسسٹ ہوں چاہے میکولے ہوں چاہے میڈیا ہوں وہ لٹینز والا وہ سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس لئے کوئی سامسٹ کی بجائے تو ان کی بھی ساتھ ساتھ بجتی ہے تو جب آرٹیکل 370 کو پوری طرح سے ہٹانے کو اچھت پھرا دیا سپریم کورٹ نے تو یہ روئے لیکن جب یہ رو رہے تھے تو اسی سمیے پر ہمارے گرہ منتری امیت شاہ جو تھے وہ ان کے رونے کے ساتھ ساتھ ان کے اور بھی ڈنڈے لگا رہے تھے اور وہ کہاں لگا رہے تھے وہ بھی لگا رہے تھے سنسد میں سنسد میں لگا رہے تھے وہاں پر انہوں نے ٹرائبل ریزرویشن کرا دیا نو سیٹیں ٹرائبل کے لئے ریزرو کر دیں ساتھ اسٹی کے لئے ریزرو کر دیں ٹرائبل میں انہوں نے پہاڑی کو بھی انکلوڈ کر دیا اس پہاڑی میں ہندو بھی سمیلت ہے بھائی اس کا تو تھوڑا سا تو جو مسلم گجر اجر ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا ویروز ویروز کیا لیکن وہ کو چلی نہیں وہ تو کر کرا دیا سو کر کرا دیا لیکن جب یہ اس پر چرچہ ہو رہی تھی بھائی تو چرچہ کے سمیے پر ہمارے جو کانگریسی بھائی لوگ ہیں جو ویسے ہی بہت ویتھت ہو رہے تھے سویرے سے ان کو یہ پتا چلا جبکہ بھائی کی تین سو ستر کو نشب بھاوی کرنے والا جو کیند سرکار کا نرڈہ تھا اس پر سپریم کورٹ نے اپنی بڑی والی مہر لگا دی ہے تو انہوں نے کچھ 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 یموع اور کشمیر کے اتحاس کے بارے میں کچھ 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 سیکیولیٹرزم کے بارے میں بات کرنا آرم کیا تب ہمارے نہرو چاچا جی کی جو سچائی تھی وہ سب کے سامنے لانی پڑی یہ نہرو چاچا جی وہ تھے جنہوں نے لگا تار لگا تار مہاراجہ حری سنگھ کے کہنے کے اپرانت بھی اور مہاراجہ حری سنگھ نے جولائی میں ان کو کہا کہ بھئی میں یہاں پر اس کے پہلے گاندھی جی گئے تھے وہاں پر اور مہاراجہ کو انہوں نے کنونس کر دیا تھا مہاراجہ کہے تھے کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایکسیڈ کرنا چاہتا ہوں ہمارے نیرو جی کہتے تھے نہیں 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 کوئی جلدی نہیں ہے جی کوئی جلدی نہیں ہے کوئی جلدی نہیں ہے پہلے آپ کا جو شیخ عبداللہ والا معاملہ ہے بھئی شیخ عبداللہ میرا جڑوہ بھائی ہے وہ شیخ عبداللہ کو جب تک آپ پرائیم میریسٹر نہیں بنائیں گے تب تک تو ہم کیسے کر پائیں گے آپ جلد دیکھئے یہ بھارت کا پردان منتری ہے اور یہ بھارت کی ٹیریٹری میں کوئی ایک پرنسلی اسٹیٹ سمبلت ہونا چاہتا ہے شامل ہونا چاہتا ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 ابھی آپ رک جائیں ابھی جلدہ میں شیخ عبداللہ کا جو حساب کتاب ہے وہ پہلے کر لو کمال ہے نا اس کو کیا کہیں گے دیش دروہی کہیں گے یا دیش بکت کہیں گے وہ ایسے تو نہرو جی کے جو چمچے ہیں وہ تو یہ لگاتا ہے دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی نہرو جی نے تو دیش کا نرمان کیا ہے دیش تو پہلے تھا ہی نہیں دیش کا نرمان کرنے والے ہمارے نواب نہرو جن کو ہندی نہیں آتی تھی کہول اردو آتی تھی نواب نہرو جن کو انگریزی ہر باشا سے اچھی آتی تھی نواب نہرو جو پوری طرح سے اپنے ہر کارے کلاپ میں انگریزوں کی نکل کرتے تھے نواب نہرو جو ہر بات میں انگریزوں سے پرمیشن لیتے تھے ان سے سویکرتی لیتے تھے ان کو رپورٹ کرتے تھے ان کو چھتھیاں لکھتے تھے اپنی ایڈوینا اپنی محبوبہ کو بھی چھتھیاں لکھتے تھے ان کے جو دوسرے کارے کلاپ ہیں ایکسٹرا کریوکلر والے ان کی تو یہاں پر ابھی بات کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ابھی تو انہوں نے جو جمہو کشمیر میں کیا اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں جو انہوں نے تین سو ستر میں کیا وہ تو کیا ابھی تین سو ستر اپج کس کے دماغ کی ہیں تین سو ستر پوری طرح سے اور ہم بیٹ کرنے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو پھر یہ پٹیل کو اتردائیت تو سملا کر ویدیش گھومنے چلے گئے کیونکہ یہ پتا تھا ان کو کہ اگر انہوں نے پریاس کیا کانسٹیچونٹ اسمبلی میں پریاس کیا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا ویسے یہ تو میری جو ہے شکایت پٹیل صاحب سے بھی ہے کہ انہوں نے ایسا کار کئیول اس لیے کیوں کیا کہ ان کے اوپر لانچن لگتا لانچن تو بھائی دیش کے اوپر لگ گیا تو آپ کے ویتگت لانچن کو بچانے کے لیے آپ نے دیش کے اوپر یہ تین سو ستر والا کلنگ کو کیوں اور وہ پتر کرنے دیا کیونکہ نہرو کہیں یہ نہ سوچے کہ آپ اس کے ساتھ سہیوگ نہیں کر رہے ہیں نہ اے اس پر تو میں نے پٹیل صاحب کو بھی انگت کیا ہے کہ پٹیل صاحب یہ بات ٹھیک نہیں کیا آپ نے یہ تو آپ کہہ رہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں کروں گا ختم ہوئی بات دیش کے ساتھ گدداری نہیں ہو سکتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دیش کا ایک باق جو ہے وہ بلکل الگ تھلگ چلے یعنی کہ جہاں دو ویدھان دو پردھان دو نشان اور یہ ہوتا تھا پانچ اگس دو جار انیس سے پہلے تک جمعور کشمیر کا جھنڈا الگ سے لہرائے جاتا تھا کار کے اوپر ویدھان بون کے اوپر آپ کے جتنے بھی سرکاری کاریالہ ہوتے تھے ان کے سب کے اوپر دو دو جنڈے چلتے تھے پھرے بھائی یہ دو دو جنڈے کا کون سا ویدھان ہو گیا یہ تو اس طرح کی بات ہو گئی جب مراتھاؤں نے قبضہ کر لیا تھا مغلوں کے اوپر اور لال کلے پر دو جنڈے پہراتے تھے یہ کیا بات ہوئی یہ تو نتان تو ایک میں کہوں کہ یہ کہ مرختہ پون بات تھی نا ولم کر دیا کہ پاکستان کو موقع مل گیا اور پاکستان نے چڑھائی کر دی اور اس کے بعد بھی جب یہ نگوشیشن چل رہا تھا تو جب تک ایم سی مہاجن نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھئی یدی آپ ہمارا ایکسیشن نہیں سوکار کرتے ہیں تو مجھے پھر جنہ سے بات کرنی پڑے گی تب جا کے ایکسیشن سوکار ہوا ورنہ تو بھائی صاحب جو تھے وہ ایسے ہی چل رہے تھے کہتے ہیں کہ وہ بھی شیخ عبداللہ کو انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھا لکھا تھا اور وہ شیخ عبداللہ نے جب یہ سنا کہ جنہ سے بات کرنے جا رہے ہیں ایم سی مہاجن تب جنہ نے وہاں سے پرچی بھیجی کہ نہیں نہیں سوکار کر لو گربڑ ہو جائے گا جنہ کی اور شیخ عبداللہ کی پرسنل لڑائی تھی تو اس پرسنل لڑائی کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نا نواب نے روح بجائے اس کے کہ نہیں نہیں جو شیخ عبداللہ چاہے گا جیسا ہی ہوگا جیسا شیخ عبداللہ چاہے گا ارے یار بھارت تمہارے لئے پہلے ہے یا شیخ عبداللہ تمہارے لئے پہلے ہے انسان ہو تم اور اس کے بعد اس کے بعد جب جامباج بھارتی جوانوں نے جمہو کشمیر کو بچا لیا تب آپ نے یونی لیٹرل صحیح سوار ڈیکلیر کر دیا بھارت اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں پورا کا پورا جو آج کل انہوں نے پی او جے کے بنا رکھا ہے یہ مظفرہ بار میٹ پور کوٹلی والا جو علاقہ ہے اس کو پوری طرح سے فری کرا لے تھا لیکن نہیں ہونے دیا میر پور کوٹلی میں لگ بک بیس سے تیس ہزار ہندو اور سکھ مارے گئے محلاؤں کا بلاتکار ہوا ان کے ساتھ نرشن ستا ہوئی پتہ نہیں کتنوں نے کوئوں میں اور ندی میں اپنی جان دے کر اپنی عزت بچائی لیکن آپ کے لئے شیخ عبداللہ زیادہ امپورٹنٹ تھے کیونکہ شیخ عبداللہ نہیں چاہتے تھے کہ میر پور اور کوٹلی جو ہے وہ جڑے ان کو لگتا تھا کہ میر پور کے مسلمان میرا ساتھ نہیں دیں گے تو شیخ عبداللہ کی راج نیتی کیلئے آپ نے بھارت کو گروی رکھ دیا اور گروی بھی ایسے رکھا کہ پہلے تو آپ نے میر پور اور کوٹلی کو نہیں بچایا اور بعد میں جب یہ استطیعہ آگئی کہ بھئی ہاں بس مدفر آباد اب گرنے والا ہے مدفر آباد پہ بھارتی سینوں کا قبضہ اب ہوا تب ہوا تب آپ ماؤنٹ بیٹن کے کہنے سے چلے گئے اور آپ نے یوئن میں جا کے اپلائی کر دیا کہ نہیں بھائی آپ یہاں سے پاکستان کو نکلواؤ جو کام اپنے بھجدندوں سے ہو سکتا ہے وہ کیا کوئی یوئن جو ہے وہ تیہ کرے گا یوئن کیا کرے گا یوئن نے آپ کو دھوکھائی دیا اور آپ کے وہ کچھن سومی ینگر اور آپ کے شیخ عبداللہ انہوں نے سب کو مل گئے آپ کے جیسے بے وقوف کو اور بے وقوف ہی بنایا اور تو کیا کرتے تو پھر بھائی ہمیں شاہ نے نہ کیول ان لوگوں کی جام باندھی لیکن اور جو دو چار کام ایسے کر دیئے اس میں یہ سیٹ ریزرو کرنے کے ساتھ ساتھ تین سیٹیں اور ریزرو کر دیں دو کشمیری پندیتوں کے لیے نومینیٹیڈ جن میں سے ایک مئیلہ ہوگی ایک پی او جے کے یعنی کی جو ریفیجیز آئے تھے اس سمیہ کے ان کے لیے نومینیٹیڈ اور پلس چوبیس سیٹیں ریزرو کر دیں پی اوکے کے لیے تو بھائی وہ چوبیس سیٹیں بھی نومینیٹیڈ ہی کر دیتے نا کیا دیکھ کر دیں وہ بھی اسی شیطر کے لیے نومینیٹ کر دیتے تو اس میں بھی نومینیٹیڈ ہو جاتے تو ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پی اوکے میں وہ بڑے خوش ہوتے یہاں بھائی ہم ترند مل جاتے ہیں نومینیٹیڈ سے جو ہے ہمارا ریپریزنٹیشن بھی ہو جائے گا اور یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی دیان رکھو ہم جو ہیں تنگ دل ہیں بھارت کی زمین کے معاملے میں پوری طرح سے تنگ دل ہیں ہمارا ہردہ نیرو جی کی طرح وشال نہیں ہے کہ ہم اپنی زمین پر اپنی بھوم پر پاکستان کا یا چین کا قبضہ ہو جانے دیں اور وشال ہردہ لے کے بیٹھے رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کیوں کہ ہمارا ہے ہم لے کر رہیں گے یہ تھا شیگر ڈیکلیریشن ہو گیا تین سو ستر کا ہٹنا جو ہے اس کے اوپر لگ گئی مہر اور پی او کے ہم کو لینا ہے اس کی ہو گئی بھوچنا یہ ہے راشتر کی بھاونہ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اتین تشیگر پھلی بھوٹ ہوگی جہن جہ بھارت بندے مہتر مجھے لگتا ہے